اس کے بعد اللہ پاک نے قرآن مجید میں دوسری چیز جو آج اس کے بارے میں بتانے کی فرمایا جو آدمی ایمان اور احتساب کے ساتھ لیلت القدر جاگے گا دوسرا موضوع کہ جو آدمی ایمان اور احتساب اس کے اگلے پچھلے گناہ ماف کر دی ایمان اور احتساب کیا یہ بات اصل میں دیکھ رہی ہے ایمان اور احتساب کے بغیر جس نے بھی لیلت القدر جاگی اس کی تلاش کی سوچنے کی بات ہے اللہ کے دبیرے نے کہا تلاش کرو آپ جیسے جیسے روزے آتے جاتے ہیں جا رہے ہیں آپ پتہ ڈگلے پڑتے جا رہے ہیں اور بے کوفہ وقت زندگی یہ زندگی ہے زندگی کا کل بتا دے آپ کو کل آپ نے مر جانا ہے تو آپ نے برے کام چھوڑ کے جلدی جلدی نیک کام کریں دنیا کی چیزیں سے مزے کرنے ہیں آپ الٹا بزاروں کے اندر پھرنے ہیں اپنی دنیا کی تیاریاں کریں جی عیر منانی ہیں اسلام نے رکھا کہ آخری وقت کیوں کہ جب آدمی شروع میں نیکی کرنے لگتا ہے آخری وقت میں جا کر آدمی کیا کرتا ہے ڈھیلا پڑ جاتا ہے اس لئے اسلام نے کہا شروع کے روزے رکھاؤ آخری دس روزے جو ہے وہ ایسے بنا دو ایسی نیکیاں اس کے اندر رکھ دو کہ بندے جو نیکیاں کر دیں وہ رغبت کے ساتھ آخری وقت تک جم کے لڑے آخری وقت تک جم کے لڑے ایک سپاہی بھی میں ہاتھ سے نہ ہٹے دشمن کو پتہ لگ جائے کہ جنگ ہو رہی ہے دشمن کو پتہ لگ جائے جنگ ہو رہی ہے اور مومن ہیں جو اپنے قدم جن کے اکھڑتے نہیں وہ خوش نہیں ہوتے آخری لمحے تک لڑنا ہے اللہ نے فرمایا مومن کا کام ہے زندگی کہ آخری لمحے بھی مرے تو امام کا قبلات موتنمہ اللہ وعدم مسلم ہوں تم کسی صورت میں مر یہ نہیں ہو سکتا کہ زندگی کے کچھ لمحات تو آپ دھیلے مٹھیں کچھ تیز فرمایا جب گوڑا چلا تھا اسی سپیڈ سے تھا جب گوڑا آخری وقت رکا تو اس ہو کر بھی اسی سپیڈ سے تھا اس لیے آخری اشرے کے اندر نیکیاں زیادہ کر دی حدیث شریف میں آتا ہے نبی مال بانتے تھے رمضان میں پر جب دسویں داس رمضان کے یہ آ جاتی کسی بھی رمضان آخری اشرہ کہتے رسول اللہ سخاوت کا طوفان بن جاتے تھے طوفان بن جاتے تھے آخری دنوں میں نبی مالی مال آپ اور ہم سے اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے فرمایا اللہ کرا میں اور پھر دوس کے جو امالے مال میں سے لیلہ تل قدر فرمایا لیلہ تل قدر تلاش کرنی ہے کیا ہے تلاش کرنی لیلہ تل قدر جتنی زیادہ کوئی چیز کی اہمیت آپ کے دل میں ہوگی اتنی زیادہ اس کی تلاش کی جستجو میں ہوں گے جتنی قیمتی ہوگی اتنی پریشانی زیادہ ہوگی جتنی قیمتی ہوگی اتنی پریشانی زیادہ ہوگی لیلہ تل قدر کی کس کو پریشانی ہے کوئی پریشانی نہیں کیونکہ اس کی قیمت کا کوئی پتا نہیں ہے آپ کو اس کی قیمت کا کوئی نہیں پتا میں نے کلپ اپنا شیئر کیا تھا اس کے اندر کہ وہ مادرہ کامال لیلہ تل قدر کسی نے سنا ہو دانستہ میں نے بھیجا اس کے اندر کہ پڑو کسی نے مجھے بھیجا میں نے آگے بھیج دیا فرمایا لیلہ تل قدر اس کو تلاش کرو وہ گم گئی ہے گم گئی ہے بہت قیمتی چیز ہے جس کسی نے تلاش کرو میزد کرو تلاش گم گئی کہاں چلی گئی یہی تو گھر کے ڈاکومنٹس پڑے تھے یہی تو فیکٹری کے ڈاکومنٹس پڑے تھے یہی تو آپ نے سونا رکھا تھا تمہارا ہیروں کا حال کہاں گیا میری تجوری کی چابلی کس نے ادھر ادھر کر دی اور میرے کھاتے کہاں گئے پھر کیسا تو فان اٹھاتے ہیں گھروں کے اندر اور تو کہاں زیور اٹھتا ہے تو کیسے روتی پیتی ہاں میرا کون کا بندہ کہاں گیا تو میری شوہر نے چھوڑ دا نہیں اللہ کہتا ہے تو بندے کو روتی ہے یہاں ایمان لٹ گیا لیلہ تل قدر گئی ہاتھ سے یہاں لیلہ تل قدر گئی کس نے تلاش کی بتا دے کون سی رات ہے میں کیوں بتاؤں جب پیارے نبی علیہ السلام نے نہیں بتایا اور ادھر سے یہ یہ نہیں کہ ملتی نہیں ہے مل بھی جاتی ہے یہ پتہ بھی نبی نے کہا تلاش کرو تلاش کرنے والی نے تلاش کی عورت ہو کر کے تلاش کرنے والی نے تلاش کی عورت ہو کے نبی کی پروردہ تھی اسے نبی سے کہاں اگر میں پالوں اس کا مطلب ہے یہ پائی جاتی نبی کہتے ہیں پائی نہیں سکتی تم تم کیسے پالوگی اس کو وہ تو ملتی نہیں نہیں فرمایا اگر میں پالوں اس کا حضرت پال لینے کی بھی کوئی نشانی ہے پال لینے کی بھی کوئی نشانی کوئی بیٹھے گا اہل اللہ کے پاس تو کوئی نشانی دے گا فرمایا اگر میں پال ہوں تو نبی نے کہا اگر پالے تو کہہ اللہما اِنَّا کَا اَفُوُّن تُحِبُّ الْأَفُوَا فَافُوَنِّي فَافُوَنِّي یہ فرمایا صبح ایک ساتھیہ میں واق کر رہا تھا دوستہ ایک بچارہ وہ بھی اسی گلی میں رہتا ہے واق کر جب میں گلی سے نکلتا ہوں تو میں سب سے پہلا کام اپنے ملازموں کو اپنی گلی کے گارڈوں کو یہاں سے جاتے سلام کرنے والوں کو فقیروں کو سب کو پڑھاتا ہوں کہ کہو یہ تحجب کا وقت ہے اللہما اِنَّا ایک دفعہ پڑھوا دیتا ہوں کہ چار پڑھ لو بخشش ہو جائے تمہاری اس وقت اپنی بیوی بچوں کٹھا کر کے پڑھوایا کسی نے کوئی تمہیں فکر ہے میں تو گلی کے جاتے ہوئے عیسائیوں اور چوروں کے بارے میں کہتا ہوں کہ یا اللہ ان کو بخش دے ان کو راہِ حدایت پر لے آ کچھ کر ان کا اللہ لیکن آپ کے دل میں اپنی اپنی اولاد کی کوئی تڑپ ہی نہیں ہے فرمایا کہ نوجوانوں کا گلو کھڑا تھا وہاں سیاری کر کے ہس رہے تھے سکھٹے پی رہے تھے میں رک گیا سلام کیا ایک نے میں نے کہا سلام کا جواب والیکم سلام اور کہا گیا ہے بہترین حدیعہ یہ ہوتا ہے کسی کے لیے کہ جو کسی نے آپ کو سلام کا حدیعہ دی اس سے آلہ حدیعہ تم اس کو دے دو آلہ میں آپ کو ایک حدیعہ دیتا ہوں پڑھے میرے پچھے اللہما ان کا کیوں محروم رکھوں کسی کو جو مجھ کو دیا ہے خدا نے میں کیوں محروم رکھوں اگر مجھے علم دیا ہے تو میں کیوں محروم رکھوں اگر مجھے توفہ دیا ہے تو میں کیوں کسی جب مجھے محروم نہیں رکھا گیا تو میں توان ہوتا ہوں کسی کو محروم رکھنے والا اور بخل کرنے والا لیکن آپ بخیل بھی ہیں محروم بھی ہیں پڑھتے نہیں ہیں فرمایا ایمان کا مطلب دو باتیں دو باتیں اللہ پر ایمان دو باتوں پر کہ اللہ کی وحدانیت کے بعد دو باتیں ذہن میں رکھے ایک کہ اللہ کی رحمت اللہ کے سوا کوئی مجھ پر رحمت کرنے والا نہیں ہے یہ ایمان رکھے اور دوسرا اور اللہ کی گرفت سے بھی بڑھ کر میری کوئی گرفت کرنے والا نہیں ہے اگر بخشنے پر آ جائے تو اس مجھے کوئی اور بخش نہیں سکتا اور اگر گرفت کرنے پر آ جائے تو مجھے کوئی چھڑا نہیں سکتا مجھے کوئی چھڑا نہیں سکتا دو چیزوں پر ایمان رکھے اس وقت اللہ کی بارگاہ میں اور احتساب کا مطلب کیا ہے کہ اپنے گناہوں پر خود جڑا کرے جس طرح نیب پڑ گئی نہ احتساب کے لیے اپنے آپ پر نیب بن کے پڑ جائے اپنے نفس پر نیب پڑ کے بن جائے اپنے نفس کا محاسبہ کرے اس کو بولا میں نیب ہوں اس کے بھی بالیم کیار کرے کہ تم نے یہ گناہ کیا یہ گناہ کیا یہ گناہ کیا اور دنستہ کیا اور مرض سے کیا مزے لینے کے لیے حرام خور کیا اور مجھے اس کروایا میں تیرے پیچھے چلا مزے لینے کے لیے اس کو مجرم ثابت کرے دلائے یہ نہ کہے مجھ سے خلانے کروا لیا مجھ سے نفس نے کرا لیا شیطان نے کرا لیا یار نے کرایا بیوی نے کرایا کسی پر انزام نہ دے اپنے آپ پر انزام دے فرمایا اپنے گناہوں پر جڑا کرے اتنی جڑا کرے اتنی جڑا کرے کہ اس کو چاروں طرف اپنے آگ نظر آ جائے چاروں طرف اس کو آگ نظر آئے اور اس کے بعد بارگاہِ الہی میں اس حالت میں پیش ہو کر کھڑا ہو جائے تحجد پڑھتے وقت کہ شرمندگی اور ندامت کے ساتھ یہ شدت سے رو رہا ہو شدت سے رو رہا اگر ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اور اللہ کی بارگاہ میں یہ کہے کہ خداوندہ مستحق عذاب آیا ہے کیا کہے خداوندہ میرٹ پر ہوں عذاب کے میرٹ پر آیا ہوں عذاب کے میرٹ پر آیا ہوں یہ میرا استحقاق ہے کہ مجھے سزا دی جائے یہ استحقاق نہیں کہ مجھ پر رحم کیا جائے جتنا کچھ میں نے کر لیا ہے یہ تو بنتی ہے میں اپنا قنون بھی چلاؤں تو بنتی ہے میں اپنا قنون بھی چلاؤں تو بنتی ہے یا اللہ میں کھڑا ہوں تیری بات میں فرمایا ذہن میں یہ رکھے اور خود کو کہ آئے اور پھر کیا ہے اور یہ رہ کر ندامت کرے کہ اگر آپ نے اگر آپ نے مجھے اب چھوڑ دیا تو بندے کو دوبارہ گناہ کے کام میں کھڑا ہوا نظر نہیں آئے گا بندہ آپ پھر جب آدمی اپنے آپ کو عدالت کی رحم و کرم پر چھوڑ دیتا ہے ہاں کیا رحمت کی عدالت ایسی ہے کہ جو مستحق عذاب رو رہا ہے اور شرمندگی میں بارگاہ الہی میں کھڑا ہے اور ندامتوں کے ساتھ کھڑا ہے تو کیا رحمت کیا کرے گی اٹھا اور کہے گی بھاک جا یہاں سے یہ کس نے کہا یہ تم کو کس نے کہا کہا تیرا تو کام ہے معافیاں دینا تو حب و لفوہ جو جو معاف کر دیتے دنیا کے اندر تو تو ان کو پسند کرتا ہے معافی دینے کو پسند کرتا ہے تیرا ذوق ہے تیرا ذوق ہے کہ دنیا کو معاف کرے فاف و نی مجھ بندے کے لیے بھی تو معافی کا پروانہ جاری ہونا چاہیے جب یہ ایمان اور احتساب دونوں کے بغیرے آپ کھڑے ہوں گے تو پھر آپ نے یہ بتایا آپ کس طرح سے کریں گے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیام اللیل کا احتمام کرو کیا فرمایا قیام اللیل کا احتمام کرو کیونکہ رات کا قیام تین کام کرتا ہے رات کا قیام کیا کرتا ہے تحجن تین کام فرمایا کرتا ہے اللہ سے قریب اور نزیق ہونے کا کام کرتا ہے بندہ کہتا ہے میں ولی بننا چاہتا ہوں اللہ نے فرمایا نفل پر پر کے بندہ اتنا میرے قریب ہو جاتا کہ اس کے ہاتھ پاہوں آکھ اور ناکھ اور کان بن جاتا ہوں میں فرمایا اللہ کی قریب ہو جاتا ہے بلکل قریب یہ اللہ کہتے کہ میں بندے کے قریب ہوں یہ کیا ہے اللہ کہتے میں بندے کے قریب ہوں سننے کے لیے شارک تھی بوٹیا یار دیڑے لوگ جنگلی کا ٹونڈن جام دینے اس سے بڑھ کر مولانا سے میں نے جملہ نہیں سنا پنجابی زبان کی اس مصرے سے زیادہ مجھے کوئی شاید ہی کام پسند آیا ہو شارک تھی بوٹیا یار دیڑے لوگ جنگلی کی ٹونڈن جام دینے اور جنگلوں میں خدا ہے گاروں میں خدا ہے ندی ناروں میں خدا ہے شارک تھی بوٹیا یار دیڑے ادھر ہے سارے دین کی ایمان چڑ ادھر ہے اس سے بھی زیادہ فرمایا شارک تیرے زیادہ ندی اس سے بھی اقرب اس سے بھی زیادہ ہیں تیری اس شارک سے بھی زیادہ نزدیک ہے ہم تو تیری شارک بھی تیرے دل سے دور ہو گئی ہم تیرے دل کے اندر بستے ہیں تیرے دماغوں کو پڑتے ہیں فرمایا قرب ہو گیا خجال اللہ مجھے قریب کر دے جی اور جی میرا دل روشن کر دے فرمایا پیارے نبی نے کہا بندے ہوئے یارسول اللہ آپ کے ساتھ جدت میں رہنا جاتا ہوں نبی نے فرمایا نفل پر سجدے کر اور میری مدد کر کیا اس نے نبی سے مدد مانگی نبی نے آگے سے کہہ دیا تم میری کر کھولو ان بریلویوں کی آنکھیں جا کر کے ان بریلویوں کا دماغ کھولو جہاں سے یہ نبی کی مدد نکالتے ہیں نبی نے کہا تم میری مدد کر کہ میں اللہ سے اس بارے میں تیری سفارش کروں کہ یا اللہ اس کو جنت میں میرے ساتھ لے آ کچھ تو بھی ہلا کر کہ دعاوں پر سارا زور لگا رکھا ہے آپ بھی کچھ ہلا کر لو بچا جم مندہ مالوی جائے تو بہتا ترے نانتو سی